بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے بکان صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں کانیشن ڈوب چینلہ جا سکتا ہے دو سو آپ کو بتا ہے اس چینلل کے اوپر جو بھی لیٹس میں جاتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹیوڈوڈ کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیفکیشن میں دکھاتے ہیں جس سے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں بورڈ کی طرف سے اگزیم کے حوالے سے ریزلٹ کے حوال سے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی طرح جو ہے تلیمی داروں کی چھوٹیوں کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ نجل یہ وڈیو دیکھ کے آپ کی ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی اللہ پاکہ آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ کے اوپر آپ کے واضن کا سا ہے سلام درکھے آمین آمین ہم ایک ایک کر کے جو ہے تمام بورڈ کے حوالے سے جو جو اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے ہ گیا ہے بچے بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کہ نائز کلاس کا ریزلٹ جو ہے سندھ کے حوالے سے کراچی بورڈ کا کب آئے گا تو بچوں بغیرہ دور پہ کراچی بورڈ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے آپ کا جمعے والے دن آج جو ہے ریزلٹ تین بجے جو ہے وہ ویب سیٹ کے اوپر جاری کر دیا جائے گا آپ نے بورڈ کی ویب سیٹ اوپن کر کے اپنا ریزلٹ نائز کلاس کا چیک کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی کلیر بات کر دوں اگر وی میسی میں جا کے لکھنا ہے بی ایس ای کے سپیس دینی ہے رول نمبر لکھنا ہے پچاسی تراسی پر جو ہے میسیج کر دینا ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا تو یہ تو ہوگی بات کراچی بورڈ کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں کے پی کے حوالے سے بہت زیادہ بچے پوچھ رہے تھے کہ پشاور بورڈ کے حوالے سے ریزلٹ کے حوالے سے سپیشل اگزیم کے حوالے سے میٹرک انٹر کے سپیشل اگزیم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ہے جو ابھی ت ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آئندہ ہفتے جو ہے میٹرک انٹر سپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ بجل پشاور بورڈ کی طرف سے کے پی کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے میٹرک انٹر سپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا جیسے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا وہ بھی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ باق سارے بچوں کو چنموں سے کامیاب کریں اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سپیشل امتحانات دو ہزار اکیس کے حوالے سے نتائج کا اعلان جو ہے بائیس جنوری دو ہزار بائیس کو کر دیا جائے گا سکرین کو اوپر آپ اچھی طرح نوٹیفکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں میٹرک کے حوالے سے پنجاب کے اندر نو بورڈ ہیں ان کا ریزلٹ کب آئے گا تو میں آپ کی بات جو ہے وہ کلیر کر دوں کہ میٹرک کا ریزلٹ جو ہے سپیشل اگزیم کا انتیس جنوری دو ہزار بائیس کو آ جائے گا اور انٹر کا جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ بائیس جنوری دو ہزار اکیس کو آ جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ ہوگی پنجاب کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں تلیمی اداروں کی چھوٹیوں کے حوالے سے ایک بورڈ کی طرف سے ایک اور بھی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کرتے ہیں تلیمی اداروں کی چھوٹیوں کے حوالے سے ویڈیو آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے بورڈ کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں تلیمی اداروں کی چھوٹیوں کے حوالے سے محسن سلمہ کی چھوٹیوں میں اضافہ کی بے بنیاد اور جوٹھی خبروں نے آخر کار جو ہے وہ دم توڑ دیا ہے پنجاب کے وہ سکول جن کو سکس جنوری دوزار بائیس تک چھوٹیاں دی گئی تھی وہ ساتھ جنوری دوزار بائیسے بکرہ طور پر آج سے جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بورڈ کے حوالے سے ایک پورے پاکستان کے بورڈ کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے وفاقی وزیر تلیم شفکر محمود کی ہدایت پر آئی بی سی سی نے امتحانی صلاحیات پر صبائی وزیر برائے یونیورسٹیز اور بورڈز اسماعیل راہو کے زیرے صدارت اجلاس منقر کیا جس میں سیکٹری آئی بی سی سی فیڈر بورڈ پشاور بورڈ سندھ کے بورڈز اور پنجاب اگزیمینی نیشن کی کمیشن کے سربراہان نے شرکت کی اور اس کے اندر جو ہے کافی ہاتھ تک جو ہے ایکزیم کی صلاحیات کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی تو انشاءاللہ جیسے سے اب نیو پلیسی کا اعلان کیا جائے گا نوٹیفکیشن جاری ہوں گے وہ بھی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل کو آپ نے جو ہے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اسے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اللہ پاکہ آپ سارے بچوں کو کامیاب کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تو اب تک لیے بنا خیر کرے گا اللہ حافظ